چیئرمن تحریک انصاف امران خان کا منگل سے دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا وزیر آباد میں جہاں مجھے گولیاں لگی وہی سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا لانگ مارچ دست پندرہ دن میں پنڈی پہنچے گا وہاں سے خود قیادت کروں گا پنجاب میں ہماری حکومت ہے تین دن ہو گئے ایف آئی آر نہیں کٹوا پا رہے ایک سابق وزیراعظم کی ایف آئی آر درس نہیں ہو سکتی تو عام آتمی کو انصاف کیسے ملے گا امران خان شوخت خانم اسبتال سے زمان پارک روانہ سوشل میڈیا اور اجتماعات میں لیاستی اداروں اور شخصیات کے خلاف بے بنیاد اور چھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ ایف آئی اے کو پاکستان پینر کورٹ کی سیکشن پانچ سو پانچ کے تحت کاروائی کا اختیار دے دیا گیا وفاقی حکومت کا امران خان کے خلاف بھی اسی سیکشن کے تحت کانونی کاروائی کو آکے بڑھانے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی تھی لڑکھڑاتی ڈکمگاتی کومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے ڈوو ڈائی میچ میں بنگال ٹائگر کو ہرا دیا پاکستان نے ایک سو اٹھائیس رنس کا حدف پانچ وکٹو پر پورا کیا محمد حارس کا فتح میں اہم کردار اٹھارہ گیندوں پر اکتیس رنس بنائے پاکستان کا سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ سے بودھ کو مقابلہ ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ مدے مقابل ہوں گے پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی میں نیدرلینڈز کا اہم کردار ٹی ٹوان ٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیدرلینڈز نے پروٹیز کو بے بخص کر دیا جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک سو انسٹھ رنس حدف کے تاقب میں ایک سو پینتالیس رنس ہی بنا سکی پروٹیز ورلڈ کپ سے باہر اہم میچوں میں ہارنے کی روایت نہ چھوڑی گروپ ٹو کے آخری میچ میں بھارت نے زمبابے کو اکتر رنس سے شکست دے دی امران خان پر حملے کی ایف آئی آر چوتھے روز بھی درست نہ ہو سکی آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا چارٹ چھوڑنے کا فیصلہ وفاق کو خط لکھ دیا کہا ذاتی وجوہات کی بنا پر اہدے پر کام جاری نہیں رکھ سکتا ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب کو ایف آئی آر کی درخواست میں شامل ناموں پر اعتراض تھا میں نے امران خان کی ٹانگ پر ایک جگہ زخم کا نشان دیکھا چیرمن پی ٹی ایک کو حملے کے بعد ابتدائی طبی امداد دینے والے ریسکیو اہلکار رزوان کی گفتگو کہا امران خان کے بائیں گھٹنے پر زخم سے خون بہ رہا تھا اسے کور کرنے کی کوشش کی رش زیادہ تھا دھکے لگ رہے تھے گولی کا اندازہ نہیں لگا سکا گھٹنے کے نیچے زخم تھا اس سے اوپر بھی خون تھا امران خان کو مبینت تھم کی تین نون لیگی رہنماؤں پر دہشتگردی کا پرچہ کٹ گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی اطاولہ تارڑ سائرہ افزل اور رائے کمر کے نام شامل پولیس نے رائے کمر کو گرفتار کر لیا مقدمے کے مطابق رائے کمر نے امران خان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی سینیٹر آسن سواتی کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لیے چیئرمن سینٹ نے چودہ رکنی کمیٹی بنا دی آسن نصیر تارڑ محسن عزیز یوسف رساکلانی غفور حیدری فیصل صفصواری اور دیگر کے نام شامل چیئرمن صادق سنجرانی کی کمیٹی کو تیس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کراچی میں جدی ترین الیکٹرک بسیں چلیں گی صوبائی وزیر شجیل میمن کا ٹوئیچ کیسے ہیں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسیں مکمل طور پر ماحول دوست ہیں کل سے شہر میں ٹیسٹ ڈرائف کریں گے پنجاب میں ڈینکی بخار میں مبتلا مسیح چار افراد دم توڑ گئے روہ سال جان لیوہ وائرس سے امباد کی تعداد ایک سو تیس تک جا پہنچی لاہور سمی صوبے پھر میں مسیح دو سو سات مریس ریپورٹ